بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر جو آجزی ہے وہ اس کا انصر ختم ہو جاتا ہے چاہے زندگی کے کسی بھی مقام پہ ہم ہوں آپ ہوں تو اس میں آجزی کا انصر بہت لازمی ہوتا ہے اس کے لئے آج ایک انٹرنیشنل شخصت ہے انٹرنیشنل لیٹریچر سے میں اعتباس دوں گا انگلیش لیٹریچر اسکارٹس لیٹریچر کا بہت بڑا نام ہے ان کا نام ہے سر والٹر اسکارٹ اسکارٹ لینڈ کے تھے انگلیش میں آدھا لیٹریچر انہیں لکھا ہے آدھا سکارٹس میں لکھا ہے سترہ سو اکتر میں ان کی پیدائش ہے ہٹھارہ سو پتیس میں ٹیٹ ہوئے ہیں total ان کی عمر جو ہے سکسٹی ون یئر ہے تو اسکارٹس کی پیدائش وہاں کا لیٹریچر تو بہت سے نامل لکھے ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے یہ پویٹ بھی ہیں ناملسٹ بھی ہیں پلی رائٹر بھی ہیں اور ہسٹورین ہیں ان کے زیادہ تر نامل ہسٹری پہ ہیں ہسٹری پہ بیس کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ان کے جترے بھی نامل ہیں اب بہت ہرڈی ہیں تیس سے زیادہ ہیں سب کے سب شاکار ہیں شائری کی جو کتاب ہے وہ سب کی سب شاکار ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے بیس سیلر میں ان کی ساری کتابیں آتی ہیں یہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی رائٹر جو چیز لکھے اور وہ بیس سیلر میں شمار ہو ان کے مشہور کچھ نامل ہیں میں نام لیتا ہوں ویورلی ان کا سب سے شہر آفق جو نامل ہے وہ ایوان آف ہے ایوان آف ان کی ساری اس میں سب مطائز زندگی ہے اس کے علاوہ لیڈی آبداللی ایک پوچھے کی شائری ہے ان کے کتاب ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ناویل ہیں تو چلتے ہیں ان کے بیو آٹ اپ گرافیل پر اور ان کی دو کوٹیشن آپ سے چاہوں گا شیئر کروں سکسیس کے لیے ایک بہت زبردست انہوں نے ایک کوٹیشن دی ہے سکسیس کے لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے مسلسل جستجو کرتے رہیں کامیابی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ حاصل کر لیا ہے اس پہ آپ سیٹسفائر رہے یعنی زندگی میں سیٹسفائر رہنے کا نام ہے بیت کے لیے ایک کوٹیشن ہے ان کی کہتے ہیں مرنا مرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں موند لی گئی یا آپ نے اپنی آنکھیں موند لی کامیابی یہ ہے کہ لاسٹ اویکننگ یعنی آخری مردبہ جاگنا اور اٹھنے کا نام جو ہے وہ دائے ہے یعنی موت ہے تو اس طرح بہت چی اور پوٹیشنز ہیں جو کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں والٹر اسکارٹ پہ سر والٹر اسکارٹ سر ان کو ملاتا خطاب کہتے ہیں کہ والٹر اسکارٹ ہیڈین بر کے تھرڈ فروہ کی ایک منزل پہ جہاں پیدا ہوئے تھے تو وہ اولڈ ٹاؤن کہلاتا تھا اولڈ ٹاؤن کی تیسری منزل پہ جب ان کی پیدا شویتی سترہ سو اکتر میں تو آڑ دن تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی تھی پھر اس دوران ایک چرچ کی بڑے پادری کو بھلایا گیا تھا اور اس نے دو دن آ کر محنت کی تھی اس کے بعد سر والٹر اسکارٹ کی آنکھیں کھلی تھی اور جس دن اس کی آنکھیں کھلی تھی تو چرچ کا جملہ سنیے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا آج اس کی آنکھیں کھلی ہیں کل دنیا کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی تو یہ ان کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے فیل کر لیا تھا والٹر بہت بڑا گھرانہ ہے والٹر کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اپنے سارے بہن بائیوں میں نوے نمبر پہ تھے پانس سے چھے بہن بائی آہستہ آہستہ اپنی عمر کو پہنچتے پہنچتے ڈیت ہو گئے اور یہ ان میں تیسرے نمبر پر بچ گئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا مگر ٹریجڈی اور یہ تھی کہ یہ پولیو کا شکار ہو گئے اور لڑ کھڑا کر لنگڑا کر چلتے تھے تو اس نے اپنے اندر اپنی چیز تلاش کر لی کہ میں زیادہ دوڑ دھوپ نہیں سکتا تو انہوں نے بیٹھنے کا کام شروع کر لیا پھر رفتہ رفتہ کالیج کی زندگی شروع ہوئی اور انہوں نے ایڈو کیسی کی تعلیم حاصل کر لی اور وہ وکیل بن گئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سب سے پہلا کیس جو ہے انسکسیسفل لو کا کیس تھا ان کے اندر تو وہ جب انہوں نے ہرایا تھا تو اس کے اندر ایک رومانس پیدا ہو گیا تھا اور سارے ہسٹورین ناول کے اندر ان کی رومانس رومانٹسزم بہت بینہ نظر آتا ہے سر وارٹر اسکارٹ وہ ہے جن کے اندر سلیبی جنگوں کی ساری ہسٹری اندر پیوند ہو گئی تھی اور انہوں نے ایوانوف جو ناول لکھا تھا وہ تیسری سلیبی جنگ پہ لکھا تھا جو یورو شلم اور سلطان صلی اللہ دن ایوی کے درمیان حاصل کرنے کی جنگ تھی تو ایوانوف ساری ہسٹری اسی پہ بیس کرتی ہے دنیا کے ایک سو بیس سیلر کتابہ میں اس کا نام آتا ہے ایک ورڈ سر وارٹر اسکارٹ نے مطارف کروایا دنیا میں بہت معروفہ روز ابدوار جنگ اس سے پہلے ایک بروریت کا نام تھا ایک جنگ ایک وحشانیت کا نام تھا انہوں نے جنگ کو جنگ کے پھول سے مماثلت کی تھی روز ابدوار اس کے بعد ان کی بہت سی اور اصلاحات ہیں جو دنیا میں چل نکلی تھی ویورلی جب انہوں نے ناول لکھا تھا تو اس پہ دنیا کے بڑے سے بڑے جریدوں نے ایک لد لکھا تھا the start of the unbated series of popularity یعنی شہرت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اسی طرح جو بھی انہوں نے ناول لکھا وہ دنیا کے کروڑوں کاپیوں میں فروخت ہونے لگا اب سنیے کہ کیا ہے ان کے اندر میکنیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میرے جو بھی ناول ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایوانوف سے زیادہ اچھے نہیں لکھے اور ایوانوف کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایوانوف وہ ناول ہے جس میں میں نے صرف اسکارٹش محورے دیئے ہیں اسکارٹس اصلاحات دیئے ہیں اسکارٹس کے عام لینگویج استعمال کیئے ہیں اس میں میں کوئی مور کا سرنجام نہیں دیا گیا تھا حالانکہ کہتے ہیں 18 اور 19 سنچری کے درمیان پورے دنیا 20 سنچریز تک پورے دنیا میں ایوانوف جیسا کوئی ناول لکھا ہوا نہیں تھا اب دلچسپ بات کہ ان کے 30 ناول سے زیادہ 13 ناولوں پر فلم بن چکی ہے ہالی وڈ کی بہت معروف فلمیں ہیں روبن ہیڈ آپ نے سنا ہوگا یہ ان کا ناول ہے اس پر نگل کر کے لکھا گیا تھا پھر اس آب دا تھیبز لکھا گیا تھا ایوانوف ہے خود ان کی مووی بن چکی ہے اس طرح 13 موویز ان پر بن چکی ہیں اب آخر میں انہوں نے آخری لمحات میں 1832 سے چند عرصہ پہلے ایک انٹرووی دیا تھا کہا تھا میں دنیا کا خوش نصیب ترین رائٹر ہوں مگر وہ مجھے پتا ہے کہ میں بدنصیب اس لیے ہوں کہ میں جو لینگویج اسکمال کرنا چاہتا تھا وہ میں ڈلیور نہیں کر چکا ہوں اب ایک جریدے نے لکھا تھا اس وقت لکھا تھا کہ یہ دنیا کا واحد رائٹر ہے جو ایک عام آدمی کی پہنچ اور ذہن تک پہنچ چکا ہے مگر اس کی بڑا پن یہ ہے اس کی میکنس یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا رائٹر نہیں سمجھا یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی تو یہی چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہم چاہے کتنا بھی مورک کا سر انجام دیں مگر ہمارے اندر وہ میکنس ہونی چاہیے میکنس رہے گی تو اس کے بعد ہماری کامیابی رہے گی آخری چیز آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑا مشہور ناول ہے The Siege of Malta Siege of Malta کو کہتے ہیں اسیرے مالٹا انہوں نے اپنے زندگی میں یہ ناول لکھا تھا اور ایک سو تیتر سال کے بعد دوہزار آٹھ میں یہ ناول ارنلڈ پورڈ نے دوبارہ ایڈٹ کر کے چھاپا تھا یعنی اس وقت پبلشن نہیں ہو سکا تھا کہتے ہیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار پونٹ کے مبروز تھے اس کے بعد ان کو ایک بیماری لاکھ ہو گئی اور وہ مر گئے ان کی رائیلٹی اتنی تھی کہ اس کے بعد ایک لاکھ تیس ہزار پونٹ ان کو ملتے رہے اور ایک ایک سدی یعنی ایک سو تیتر سال کے بعد The Siege of Malta کو پبلش کر کے کہتے ہیں ان کے گھرانے کو اتنے پیسے ملے کہ اب تک وہ رائیلٹی ان کے نسل کو ملتی رہی ہے اتنے بڑے رائیٹر اور کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ لینگویج نہیں ہے میرے اندر وہ ڈیلیورنس نہیں ہے جو میں دینا چاہتا تھا تو یہ میکنس اپنے اندر پیدا کیجئے اور محسوس کیجئے کہ آج ہی سے کیا دنیا میں انسان کو ملتا ہے آپ کو بہت شکریہ 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 شکریہ